پتی کالا تھا تو جندہ جلا دیا اب عمر قید اور جرمانہ بھی کالا ہونے پر پتی کو جندہ جلانے والی محلہ کو اپر ستر نیالے نے آجیبن کارواز اور پچیس ہزار روپے جرمانے کی شجا سنائی ہے جرمانے کی دھنراسی جمعان نیے کرنے پر دو ورش کا اترکت کارواز بھختنا پڑے گا سنیوار کو دونوں پکشوں کی دلیل سننے کے بعد گوٹ نے پتنی کو پتی کی ہتیاں ودوشی قرار دیتے ہوئے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا فیصلہ سوموار کو سنایا گیا دوستو پندر اپریل دوہزار انیس کو درز گرائی پراتھمیکی میں سنبھل جلے کے چندوشی تحصیل کے گاؤں ویچیٹا نیواشی ہارویر کا کہنا تھا کہ بھائی ستیویر شنگ کی شادی دوزار سترہ میں پریم شری عرفی ننی کے ساتھ ہوئی تھی ستیویر کا رنگ کالا تھا اس کارن پتنی ننی انہیں پسند نہیں کرتی تھی اور چھوڑنے کا دباؤ بناتی تھی پندر اپریل دوزار انیس کی صبح وہ پتہ کے ساتھ کھیت پر گیا تھا بھائی ستیویر اور بابی ننی گھر پر ہی تھے اسی دوران راجائی اوڑ کر لیٹے ستیویر پر پیٹرول ڈال کر ننی نے آگ لگا دی انہیں نکلنے تک کا موقع نہیں دیا پڑوشیوں نے جانکاری دی تو وہاں گھر پہنچے گھمبیر حالت میں ستیویر کو چندوشی کے سامدائک ہاسپتال میں بھرتی کرائے گیا اپچار کے دوران ان کی موت ہو گئی اس بیچ ننی پولیس و سوزنوں کو بھرمیت کرتی رہی مرتو پورو ستیویر نے بیانوں میں کہا تھا کہ ننی نے پیٹرول ڈال کر آگ لگائی ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر آروپتر عدالت میں پیس کر دیا تھا اپرستر نیلے نے گواہوں کے بیان اور مرتک کی کارل ڈیٹیلز ریکورڈ کے ساتھ ساکشوں کا اولوکن کیا جس میں پتنی کو دوشی پایا گیا اور اب ان کو عمر قید سنائی گئی ہے